اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک چائنہ میڈ سٹیارٹی ٹی وی ہے یہ ایک اس انچ کا سٹیارٹی ٹی وی ہے چائنہ میڈ تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کا فالٹ ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اپنے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں لائک کریں تو چلو ہم اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فالٹ کس چیز کا ہے تو برحال میں بھی اس کو پاہر میں لگانے لگا ہوں میں اسے ٹی وی کو پاور بھی لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کا فالٹ دیکھ لیتے ہیں تو میں نے ابھی اس کو چالو کر لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس جیسے ہی چلک کیا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ اس طرح سے فالٹ آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے فارڈ آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ میں آپ کو دکھانے کوشش کروں یہاں پر میرا ایک ریسیور جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے ریسیور اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اب میں اس کو فار بھی لگاتا ہوں اور ریسیور کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا آتی ہے میں نے ابھی اس میں ریسیور کو چارل کر دیا ہے کہ ریسیور کے منیو اگر آپ ریسیور کا ڈسپلی آنا چاہئے یہ ابھی آن ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ریسیور ابھی آن ہو چکا ہے لیکن یہاں پر تو کوئی چیز ہمیں شو نہیں ہو رہی ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز ہمیں شو نہیں ہو رہی ہے وہی تصویر خراب آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو آج ہم اس فارڈ کو ریپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ریپیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو ریپیئر کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس ٹی وی کو کھولنا پڑے گا اور کھولنے کے بعد ہمیں اس کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر فارڈ سے شکت گا ہے تو پہلے میں کیا کہتا ہوں کہ اس ٹی وی کو کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں جی تو دوستو میں نے اس ٹی وی کو کھول لیا ہے تو جیسے میں نے اس ٹی وی کو کھولا ہے تو اگر میں آپ کو یہاں پر دکھانے کوشش کروں تو یہاں پر اس ٹی وی کے اندر چوئے وغیرہ گئے ہیں شاید یہاں پر دیکھیں تو یہ روٹیے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ یہاں سے بھی اگر دیکھیں تو روٹیے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چوئے گئے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ کوئی فالٹ بھی ہے کہ کوئی وائر وغیرہ کٹی ہوئی ہے وہ سارا کچھ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ جتنی بھی پہلے یہ وائر سے وغیرہ ہیں وہ ٹرائی کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں وائر تو خراب نہیں پہلے ہم آئی ڈیو ویڈیو کی جو وائر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے بھی ہمارا ڈسپلی نہیں اٹھا رہا تھا تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر کار یہ ڈسپلی کیوں نے اٹھا رہا تھا تو پھر لے تو ہم اس کی جو یہ نیچے وائر ہے اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کرنے کے لئے پہلے ہمیں یہ جو کنیکٹر ہیں یہ نکالنے ہو گئے یہ جو ہمارے کٹ ہے یہ فری ہو جائے ہمارے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کی وائرے نکال دیا اب ہم اس کٹ کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پیٹا میں بلکل صحیح نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی بلکل صحیح ہے یہاں سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور اب اس وائر کو چیک کرتے جائیں گے تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہاں سے چون نے کٹا ہے لیکن اس میں نقصان نہیں ہوا اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو یہاں سے بھی چون نے کٹا ہے لیکن یہاں سے بھی کوئی نقصان ہو گیا تو نہیں ہوا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وائر کو چیک کرتے ہیں یہ کہاں سے اس کی وائر جو ہے وہ ڈسکنیک دے تو پہلے ہم اس کی وائر کو چیک کر لیتے ہیں اور اگر فواہ سے یہ ہمارا فالڈ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وائر سے ہمارا فالڈ حل نہیں ہوتا تو اب پھر ہم کیا کریں گے جو ٹی وی ہے اس کو ہم واش کریں گے ٹھیک ہے تھی اس کو سارا کو اچھی طرح سے دھولیں گے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس وائر کو چیک کر لیتے ہیں کہ کسی وائر کے یہ کہیں پر تو فالڈ نہیں پہلے ہم اس وائر کو چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو میں یہاں پر دکھا ہوں تو یہاں پر سے وائر جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے یہاں سے تو پہلے تو یہاں سے یہ کٹی ہوئی ہے تو پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی صاف کر لیتے ہیں یہاں سے چھیل لیتے ہیں اس کو کیونکہ یہاں سے یہ کٹی ہوئی ہے تھوڑا تو میں آپ کو آگے بھی دکھا دیتا ہوں دو جگہوں سے یہ کٹی ہوئی ہے ایک تو یہاں سے کٹی ہوئی ہے دوسری یہاں سے کٹی ہوئی ہے تو پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی زیادہ تو نہیں کٹی ہوئی اگر یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے ہماری وائر جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہوگا جی تو اگر میں آپ کو یہاں سے دکھانے کوشش کروں تو یہاں سے ہماری جو وائر ہے وہ کٹی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ جو ہماری وائر ہے یہاں سے یہ کٹی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ چون نے اس وائر کو کٹ لیا یہاں سے تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری وائر کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ہماری دوسری وائروں کے اندر تو کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن پہلا جو فالٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ وائر جو ہے خراب ہے جو کہ وائٹ کلر کی وائر ہے وہ خراب ہے اور اس کے علاوہ اگر پیلے کلر کی وائر دیکھیں تو وہ بالکل ہماری صحیح نظر آ رہی ہے ہمیں اصل میں فالٹ جو آیا وہ پیلے کلر کی وائر کے اندر مجھے لگا ہے فالٹ لیکن اگر آپ پیلے کلر جو وائر ہیں وہ دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے صاف ہے اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو وائٹ کلر آلی وائر ہے اس کے اندر فالٹ ہے ٹھیک 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 تو یہ یہ آگئی کہ یہ وائٹ کلر آل جو وائر ہے اس کو ہمیں سوڈ کرنا پڑے گا یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس کو ہم سوڈ کریں گے اس کے علاوہ آگے بھی جو اس کی کشکwegenکڈنگ جو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نائی ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی تھوڑا سا اشیو میں آپ کو تکھایا تھا 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 تک قریب کر گیا okay میں اپنے کیمرے کو تھا تک قریب کر گئے آپ کو دکھاتا ہوں ہے آج آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے بھی اس کی آہ سر میں وائر کٹی ہی ہے تو یہاں سے میں اس کی اثاند لیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی کٹی ہوئی ہے تو اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے اس وائر کا تھوڑا ایشو ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو کٹیں گے اور یہ کنیکشن دوبارہ ہم واپس لگا لیں گے ٹھیک پہلے ہمی کیا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے کٹتا ہوں اور اس کے یہاں پر کنیکشن کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے کنگشنل کر لیتی ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے کنیکشن وغیرہ کیوں وہ سہن کی ایک کنیکشن یا نہیں کیے اور جہاں پر یہ وائرڈ ہی ہورٹی ہی ہماری ٹوٹی ہی دی وہاں پر میں نے اس کو یا سوڑنگ لگا لیتی ہے اس میں میں نے ٹاکل آگے میں نے اس کے اوپر ٹائپنگ کر دیا گیا اگر آپ چاہیں تو اس کے یہ پر جو ساری چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے آپ کو یہی وائری ریپئر کر کے باہتہ بڑھنا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہی وایر ریپئر کیے یہ دیکھ لیں یہی وہ وایر ہے جہاں سے یہ ٹو ٹو اڈیو کی ذا میں نے وہ وایر لگا ہی ہے یہاں پر اور اس کے اوپсы ٹیپ لگا لیاो اپھر ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہاں سے سے اوپر خراب تھی نے وہا پیس کاٹ لیا تھا اس کے اوپر میں نے سوٹن چڑھا دیا کی ہے اس کے اوپر میں نے سوٹن چڑھا لی تھی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ wears جو ہی جائے کہ یہاں پر سوڈن ڈائلٹ چڑھا لیے اور یہاں پر جو سن میں وائر خراب تھی ایک جو وائٹ وائر تھی جو ہماری خراب تھی تو وہ میں نے یہاں پر لگا لیے اور اس کے اوپار میں نے ٹیپنگ کر لیے تھے تو اب ہم نے اس کو سارے کو صحیح طرح سے لگا لیے وائر کو تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس کو لگاتے ہیں پاور پر اور اس کے بعد ہم فرنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جو ہم نے اس کو ریپیر کیا ہے وہ بلکل اسے کیا ہے بھی یہ کہ نہیں کیا تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ اپنا جو ریشVER ہے وہ میں کنٹ کر لیے تھا موقف ہے تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ میرے پاس ریسور ہے کہ ہنگی سبح کے ساتھ کنٹ کر دیتے ہیں آج پہلے ہم یہ دیکھ سکس کے ساتھ share شکریہ کنٹ کر رہا ہوں ڈائلنے یہاں پر اٹھ آج کنٹ کر لیا ہے تو اب یہ جو رئی ہیں ہم ٹیوی کے ساتھ کنٹ کریں گے میں اس کو ٹی وی کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ جو ٹی وی کا جیک ہے یہاں پر میں لگاتا ہوں یہ وائرے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ وائرے میں نے یہاں پر لگا لیے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے ٹی وی کو ریسیور کو دونوں کو چالوں کر لیتے ہیں تو ٹی وی اور ریسیور میں دونوں کو چالوں کر لیتا ہوں تو اب یہ میرا جو ریسیور ہے وہ تو آن ہو چکا ہے اب ٹی وی کی جو وائر ہے وہ بھی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے دی اب ہم ٹی وی کی جو وائر ہے مین پاور آلی یہ لگا لیتے ہیں ابھی تو اب میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں پاور میں تو ہمارا ٹی وی جو وہ چالوں ہو چکا ہے اب ہم فرانٹ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ریپیر کیا وہ بلکل صحیح کیا کہ نہیں کیا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو جو پہلے اس کے فالٹ آ رہا تھا آپ بھی یہ دیکھیں بلکل کلیر ہو چکی ہے جو پہلے فالٹ آ رہا تھا آپ بھی یہ بلکل کلیر ہو چکا ہے تو میں نے بھی اس کا جو مینیو ہے وہ بھی پریس کر لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ٹی وی ہمارا بلکل صحیح طرح سے چالوں ہو چکا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آلو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا موسیقی